سانے موڈی اے نکلہ پرچار سبھلو ماتلر تنارو اللہ چودہ بھائی اور بہنوں بیتے سو دن میں دیش اور دنیا نے دیکھا ہے کہ ہر چنوٹی کو چاہے وہ دسکوں پرانی ہو یا پھر بوشکی ہو بھارت اب ہر چنوٹی کو چنوٹی دیتا ہے ہم چنوٹیوں سے سیدھا ٹکرانہ جانتے ہیں جمہو کشمیر اور لڈاک کا ماملہ ہو یا پھر گمبیر ہوتا جل سنکٹ ہو ایک سو تیس کروڑ دیسواسیوں نے مل کر نئے سمادھان تلاس نے شروع کر دیئے جمہو کشمیر کے لڈاک کے کروڑوں ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک نئی سوچ کے ساتھ ان کے سپنوں کو آکانچھاؤں کو پورا کرنے میں ہم جڑ گئے ہیں ساتھیوں آپی کی ہی پریڑا سے بیتے چار مہنے میں ایسے انیک سنکل پھورے گئے گئے ہیں جو چناؤں کے دوران ہم نے لیے تھے ہم نے دیس کی آٹھ کروڑ گریب بہنوں کے گھر اجولہ یوجنا کے تحت گیس کنیکشن دینے کا سنکل پھ لیا تھا اس کو کل ہی مہاراستر کے اورنگ آباد کے کارکم میں ہاسر کلک لیا گیا ہے اور ہریانے میں ہی ساتھ لاکھ سے ادھیک گریب پریواروں کو گیس کنیکشن کا لاب ملا ہے ہم نے سنکل پھ لیا تھا کہ پی ایم کسان سمان ندھی کا لاب دیش کے ہر کسان پریوار کو دلائیں گے سرکار بنتے ہی اس کو لاغو کر دیا گیا ہے ابھی تک دیش بھر میں اس یوجنا کے تحت دیش کے ساتھ کروڑ سے ادھیک کسان پریواروں کو لاب مل چکا ہے جس میں تیرہ لاکھ سے ادھیک پریوار سرکھ ہمارے ہریانے کے ہیں اتنے کم سمیں میں ہی دیش بھر کے کسانوں کے کھاتے میں اکیس ہزار کروڑ روپیہ تو ہریانہ کے کسانوں کے کھاتے میں سوار چار سو کروڑ روپیے جمع ہو جکے کسان پریواروں کے لیے ہی پینشن کا ایک اور بڑا سنکل آپ کے سامنے بھاج پانے رکھا تھا بڑا پہ میں سہارہ دینے والی ہر مہینے تین ہزار روپیے کی نیمیت پینشن سنشت کرنے والی یہ یوجنا بھی شروع ہو چکی ہے بہت ہی کم سمیں میں دیش بھر کے قریب آٹھ لاکھ کسان بھائی بہن اس یوجنا سے جڑ بھی چکے ان میں سے تیتیس ہزار چہدی میرے ہریانہ کے کسان بھائی بہن آنے والے سمائے میں اس میں بیعاپک بردی ہونے والی ہے بلکہ بہت ہی جلد چھوٹے اور لگو یا پاریوں اور کاروباریوں کے لیے بھی پینشن یوجنا کی سویدہ ملنے والی ہے بھائی اور بہنوں کسانوں کے ہیت میں ایسے انیس پریانس ہو رہے ہیں جن کے بل پر دو ہزار بائیس تک کسان کی آمدنی دو گنگی کرنے کا لکشہ پورا ہو کر کے رہنے والا ہے کسانوں کی لاغت کم ہو پھسل کا اوچی دام انہیں ملے اوپچ کی بربادی نہ ہو اس کے لیے نرمتر نئے نئے پرکلپ آگے بڑھائے جا رہے ہیں رو تک میں بننے والا میگا پھوٹ پارک ایسی ہی کوششوں کا ایک حصہ ہے اس پھوٹ پارک سے ہریانہ کے ہزاروں کسانوں اور ویپاریوں کو فائدہ ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھوٹ پارک سے قریب قریب ساتھ ہزار لوگوں کو نئے روجگار ملنے والے ہیں اس کے علاوہ اسے پھوٹ پروسسنگ کے انفرسکٹر کو بھی طاقب ملے گی اس کے لیے ایک پرہایوی سپلائی چین یہاں وکشت کی جا رہی ہے ساتھیوں بھانجپا کا ایک اور سنکلف ہے جس پر بہت بڑے پیمانے پر کام شروع کر دیا گیا ہے سال دوہزار چوبیس تک دیش کے ہر گھر تک جل پہنچانے کے لیے دیش جڑ چکا ہے جل جیون میشن پر پورا دیش جڑ چکا ہے ہریانہ بھی اس میں بڑھ چڑ کر کے حصہ لے رہا ہے یہ تائک کیا گیا ہے کہ پانی کو بچانے اور پانی جل پہنچانے کے لیے آنے والے پانچ برسوں میں ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپیے خرچ کیے جائیں گے اس کا لاب ہریانہ کو بھی ملنے والا ہے آج دولیڑا ڈسٹیبوٹری کا پنندرمان اس دشاں میں بڑا قدم ہے اس کے پورا ہونے سے اب درجنوں گاؤں کے کسانوں کو جہاں سیچائی کا پانی ملے گا وہیں لاکھوں گیلن پانی جو برباد ہوتا تھا اب وہ لوگوں کو پینے کے لیے استعمال کیا جا سکے ساتھیوں روپیے دھرتی سے میں پورے ہریانہ سے یہ نیویدن کروں گا کہ پانی کو بچانے کے لیے جل سورکشن کے لیے آپ سب کا یوگزان بہت مہتف پورا ہے اپنے سر پر ہم چھوٹے بڑے جو بھی پریاس کر سکتے ہیں وہ جرور کریں ہم اتنا ہی پانی جمین سے یا دوسرے سوتوں سے لے جتنا جروری ہے یہ جاگروت کا لانا اپنے بچوں کے لیے اپنے ناتی پوتوں کا بہتر جیون کے لیے بہت جروری ہے بھائیو اور بہنوں باجپا سرکار چاہے وہ کیندرے میں ہو یا راج میں ان کے کام میں سب سے بڑی پراتفکتہ گریبوں کے حیطوں کو دی جا رہی ہے ہم ہم ٹکڑو ٹکڑو میں نہیں سوچتے بلکہ ایک بڑے لکھت کو دھیان میں رکھ کر چور ترفہ قدم اٹھاتے میں آپ کو اس کا ایک ادھان دیتا ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت میں سواسط سیوہوں میں سدھار کرنے کی اوشکتہ ہے لیکن ایسا روڈ میں پہلے کسی کے پاس نہیں تھا جس میں ایک سو تیس کروڑ دیش سواسطیوں کے سواسط کی چنطہ سماہیت ہو ہم نے سواسط کے ساتھ ساتھ اس سے جڑی سویداؤں میں سدھار سواسط سویداؤں میں